اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالیج یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک مشہور زلہ سانگڑ کے بارے میں بتاؤں گا یہ کہ سانگڑ شہر کیسے آباد ہوا کس نے اس شہر کو آباد کیا اس شہر کا پرانا نام کیا تھا اسے کب زلہ کا درجہ دیا گیا اور اس زلہ میں مجودہ کتنی تحصیلیں شامل ہیں وغیرہ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہی سانگڑ شہر آج اس جگہ آباد ہے اس جگہ کی آبادکاری کی تاریخ قریبا 320 سال پرانی ہے اس وقت ہندوستان کے تک دلی شہر پر مغلیہ سلطنت کے چھٹے اور طاقتور ترین بادشاہ مہید دین اورنگ زیب عالمگیر کی حکومت تھی اور اس وقت صوبہ سندھ کا آزاد حکمران میا یار محمد کلہوڑو تھا سندھ کے کلہوڑا خاندان نے 1701 عیسوی سے لے کر 1783 عیسوی تک سندھ کی سرزمین پر راج گیا ان کو سندھ کی بادشاہت مغل گورنر مرزا غازی بیک کی طرف سے عطا کی گئی تھی شروع میں انہیں جاگیریں عطا کی گئیں لیکن بعد میں جب اورنگ زیب عالمگیر کی وفاد کے بعد مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی تو یہ جاگیردار سندھ کے آزاد حکمران ون بیٹھے اور قریبا 82 سال تک سندھ کی درتی پر راج کیا تو دوستو جب سندھ پر نیا یار محمد کلہوڑو کی حکومت تھی تو اس وقت صوبہ سندھ کے دارالکومت خداباد شہر سے قریبا 178 کلومیٹر جنوب مشرق کی طرف ایک گاؤں کی بنیاد رکھی گئی اس گاؤں کی بنیاد مچھیروں کے ایک قبیلہ نے رکھی اور اس نئے آباد ہونے والے گاؤں کا نام ایک خدا ترس خاتھون سنگڑ مائی کے نام پر سنگڑ رکھا گیا جسے تاریخ میں انگریزوں نے سنگھار مائی بھی لکھا ہے سنگڑ سے یہ نام آہستہ آہستہ زبان زدہ آرم ہوتے ہوئے سنگڑ میں تبدیل ہو گیا اور آج سنگڑ کے نام سے پورے سندھ میں مشہور ہے دوستو شہر سنگڑ کی تاریخ تو اتنی پرانی نہیں لیکن اس زلہ کے مضافات میں آباد دہات اور شہر اس سے بھی زیادہ کہیں پرانے اور قدیم ہے جن کی آباد کاری کی تانے بانے موہنجوں داروں اور ہڑپا شہروں سے جا ملتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ایک شہر برہمنہ آباد ہے جسے منصورہ بھی کہتے ہیں یہ قدیم شہر زلہ سنگڑ کی تحصیل شہداد پور سے 18 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں واقع ہے شہر سنگڑ پر کئی سلطنتوں نے راج کیا جن میں سلطنت مغلیہ، سلطنت کلہوڑا، سلطنت تالپور کے نام قابل ذکر ہے جب 1843 ایسویں میں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کامپنی نے سوبہ سندھ پر قبضہ کر لیا تو سوبہ سندھ کو بمبائی صدارت کی ایک ڈوین بنا دیا گیا مگر 1935 ایسویں میں آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناہ کے چودہ نکات کی روشنی میں اسے بمبائی سے علیہ دا کر کے سوبہ کا درجہ دیا گیا جس کا دارالحکومت کراچی شہر کو بنایا گیا جب 1935 ایسویں میں سندھ کو علیہ دا سوبہ کا درجہ دیا گیا تو قصبہ سانگڑ کو زلاثر پارکر کی ایک تحصیل بنا دیا گیا بعد میں اس تحصیل یا تعلقہ کو زلاثر نواب شاہ میں شامل کیا گیا جس کا مجودہ نام زلاثر شہید بین زیرہ آباد ہے اور پھر سن 1954 ایسویں میں اس شہر کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے حکومت سندھ نے اسے الہدہ زلاثر کا درجہ دیا گیا جو آج سوبہ سندھ کے کل تیس ازلا میں سے ایک زلاثر ہے جس کا زلی ہیڈکوارٹر سانگڑ شہر ہے زلہ سانگڑ مشرقی اور وسطی سندھ میں پھیلا ہوا ہے اس زلہ کے شمال میں زلہ خیرپور شمال مگرم میں زلہ شہید بین زیرہ آباد مگرم میں زلہ مٹیاری مشرق میں بارت کے سوبہ راجستان کا زلہ بار میر جنوب مشرق میں زلہ عمرکوٹ اور جنوب میں تین ازلا حیدرانباد ٹنڈو اللہ یار اور میر پر خاص واقعے ہیں جغرافی لحاظ سے اس زلہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک زرخیص کتہ اور دوسرا تحصیل کپرو کا سہرائی کتہ جسے عرف عام میں سہرائے تھر بھی کہتے ہیں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سہرا ہے زلہ سانگڑ کو انتظامی لحاظ سے چھے تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں تحصیل سانگڑ تحصیل ٹنڈو آدم تحصیل کھپرو تحصیل جام نوازلی تحصیل سنجورو اور تحصیل شہداد پر اگر اس زلہ کے رقبہ کی بات کی جائے تو یہ زلہ سوبہ سندھ میں دس ہزار دو سو انسٹھ مربع کلومیٹر کے اندر تک فیلہ ہوا ہے جو کہ سوبہ سندھ کے کل رقبہ کا سات اشاریہ دو آٹھ فیصد بنتا ہے حکومت پاکستان کی دو ہزار ستنہ عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس زلہ کی کل آبادی بیس لاکھ ستاون ہزار ستاون افراد پر مشتمل ہے جس میں شہری آبادی پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار چار سو پانچ افراد اور قربو جوار کے دہاتو کسوات کی آبادی چودہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چھ سو باون افراد پر مشتمل ہے انیس سو اٹھانوے عیسوی کی مردم شماری کے مطابق یہاں پر اناسی فیصد مسلمان اور انیس فیصد ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں زلا سانگڑ کے لوگوں کی مادری زبان سندھی ہے اور یہاں پر سندھی زبان کا وچولی لہجہ بولا جاتا ہے سندھی کے علاوہ یہاں پر اردو دس فیصد پنجابی سات اشاریہ آٹھ فیصد اور بلوچی ایک شاریہ سات فیصد بولی اور سمجھی جاتی ہیں یہاں کے لوگوں کی قومی زبان اردو اور دفتری زبان انگریزی اور اردو ہیں شہر سانگڑ صوبائی دارلکومت کراچی سے دو سو اکسٹ کلومیٹر صوبہ پنجاب کے دارلکومت لاہور شہر سے نو سو ترانوے کلومیٹر صوبہ بلوچستان کی دارلکومت کوئٹا شہر سے چھے سو بیالیس کلومیٹر صوبہ خیبر پختون خواہ کی دارلکومت پشاور شہر سے تیرہ سو چھتیس کلومیٹر پاکستان کی خود مختاری صوبہ گلگت بلتستان کے دارلکومت گلگت شہر سے سولہ سو اٹھ سٹھ کلومیٹر آزاد جمہ کشمیر کی دارلکومت مزفرہ باد سے تیرہ سو چھے سٹھ کلومیٹر اور ملکی دارلکومت اسلام آباد سے گیارہ سو ترانوے کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے یہ شہر تحصیل ہیڈ کوارٹر ٹنڈو آدم سے 45 کلومیٹر جام نواز علی شہر سے 42 کلومیٹر تحصیل کھیپرو سے 58 کلومیٹر شہر سنجھورو سے 15 کلومیٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر شہداد پور شہر سے 45 کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے زلہ سانگڑ کے اگر سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو یہاں پر کل پانچ ایسے سیاحتی مقامات موجود ہیں جن کی ہر اُس شخص کو جو اس زلہ میں سیاحت کی گرد سے آئے لازمان سیر کرنی چاہیے ان مقامات میں ورہمن آباد کے اثارے قدیمہ اوڈیرو لال درگا سوہنی کا مقبرہ قبہ میر شہداد اور شہداد پور شہر کا قدیم قبرستان کے نام شامل ہے دوستو یہ تھی زلہ سانگڑ کے بارے میں مقصر لیکن جامع معلومات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی موسیقی